اے گائز اسلام علیکم مارم اے ڈائن ویلکم تو چانلز سس برو لاغ سو گائز کیسے آپ تو کیسا گزر ہے آپ کا دن سو گائز سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور وٹسپ نمبر ہمارے شو ہو رہا ہے جائے اس کو اپنے پاس نوٹ کریں امید ہے جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں جیسے کہ کل کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس کا پارٹ ون کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے جب وہ پاکستان جیل میں جب مرشلہ لگا ہوا تھا پاکستان کے اندر تب ان نے جیل میں بھیجا گیا اس جیل کی زندگی کے بارے میں جو ان کے ساتھ قیدی تھا ہے جو اس وقت کا ایک انٹیلیجنس افیسر تھا پولیس انٹیلیجنس کا جس کی ڈیوٹی لگی تھی ہے ایک قیدی کے طور پر شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ رہنا ان کی سیکیورٹی کے لیے یا کسی اور وجہ سے تو ان کے زبانی آج پچاس سال کے بعد انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹیلیجنس تو وہ سنتے ہیں کیونکہ وہ ایسی باتیں تھیں جو آج تک ان دوش لوگوں کے لیے کسی کو نہیں بتاتی پچاس سال کے بعد انہوں نے ایک انٹیلیجنس باتیں بتائی ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں ہیں ان کے ریننسین کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں جس کا پارٹ 1 کل آپ نے دیکھا آج اس کا پارٹ 2 ہے دیکھئے گا سمجھئے گا اس کو انٹیلیجنس کو محبت ہی کرتا تھا محبت مطلب ہے جو بھی اجالی محبت سے کہہ لیں یہ اچھی کہہ لیں بھولی کہہ لیں لیکن قیدی تھا میرا کام تھا اس کی حفاظت کرنا میرا کام تھا اس کے ساتھ رہنا جو میرے فرائج تھے ان کو میں پورا جس طرح بھی وہ کار رہا تھا مقدمے کے حوالے تو کچھ چیز آپ کے ذہن میں ہے کوئی یاد ہے اور کچھ تفصیل ایسی ہو تفصیل اس میں یہ تھی کہ ایک برگیڈیر صاحب آئے وہ کہنے دا گا جس وقت وہ پیشی کے بعد وہاں سے واپس آئے تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں گالی نکالی کہ وہ برگیڈیا جو ایسا وہ جوٹا تھا میں کبھی اسے ملا بھی نہیں وہ جالی برگیڈیا تھا نہیں اصلی تھا لیکن وہ بچارہ مدلہ ہے کہ قید میں رہ رہ کے اس کی کچھ حالت خراب ہو رہی ہے اسے بھی قید میں رکھا ہوا تھا اسے شاہی کے لئے میں رکھا ہوا یہ گورممنٹ کی یہی وجہ تھی وہ اس کو کوئی گوہ بنانا چاہتے تھے یہ شاہی کے لئے میں رہمان کے لئے میں گوہ بنانا چاہتے تھے وہ وہ ملدم تھا ان کے ساتھ نہیں تھا پتہ نہیں وہ برگیڈیا تھا لیکن اسے پیش کی ہے اس کے خراب گوہ ٹھیک آرمی کے ہی تو سارے برگیڈیا تھے ٹھیک گالی نے کہا کہ وہ برگیڈیا جو ہے اچھا وہ سب جوٹ بورڈا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اس طرح ان کے پاس یہ ہوں اس طرح میں ملا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ کبھی ملا زندگی میں میں نے اسے دیکھا تک نہیں یعنی یہ ایک بات ہے کہ اس برگیڈیا کو دیکھا تک نہیں جنگ شروع ہو چکی تھی آپ کو پتہ لگ دیا تھا چیخ مجیب کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ شروع ہو گئی مجھے تو پتہ اس لیتا نا کہ میرے پاس ایک چھوٹا سارے نہیں میاں والی میں تو باہر برامڈے میں سوتا تھا ٹھیک ہے ساہی وال میں بھی میں کھلوی جو کیچن تھا اس کے باہر چار پائیں پڑی ہو جی تھی وہاں سوتا تھا ٹھیک فیصلباد میں آگے میں اس جو سیل تھا اس کے اندر سوتا تھا اپنا میں نے اپنا بسٹر رکھا ہوتا تھا اور یہ چھوٹا ریڈیو رکھا ہوتا تھا اس کو وہ تو دیکھتے ہیں کیونکہ چابی تو میرے پاس ہے اس میں ہندر تھوڑی ہی جانا ہے تو وہ میں ریڈیو سنتا تھا بی بی سی اور تمام حالات مجھے پتہ چلتا تھا اس کو یہ شکواہ تھا کہ اس پاکستان غریب اس لئے رہ گیا کہ سب جو بھی لائسنس ایش ہوتا ہے انڈسٹری کے لئے وہ گست پاکستان کے چنیوٹی شیخ لے جاتے ہیں یہ شکواہ تھا یہ بڑا بیلٹ شکواہ تھا جس نے بھی بڑا بیلٹ شکواہ تھا اور جس نے بنگلدش کے پروپی کار فگر وہ چیز کو معنیتے ہیں یہ ایک کلیم کرتے ہیں یہ بڑا 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 کوئی جس کا نہیں ہے تھریک شبی ٹھیک ہے تھریکو باہت سے ڈالا ہے ہم نے کوئی ٹھیک ہے تمہیں گے جمیشن ہو چکے بلکھل اتنی ان سے میں نے مطلب ہے کہ جھوٹ بولے کہ ہر روز ان کو نئی سی نئی باتیں اگر کہیں فائرنگ بھی ہو رہی ہے تو میں کہتا کہ یہ قریب ہمارے لالیاں میں فائرنگ رہے جائے یہاں پر یہ لیک اوٹی سی لیے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے تو وہ مطلب ہے کہ تسلیم کر جاتے تھے کہہ جاتے تھے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ نے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یا یا کہاں سے ملاو مجھے یا کسی اور سے ملاو میں بات کروں ان سے ان کو سمجھاؤں یہ کیسے ہو سکتا وہ مجھے کیسے میں تو کہہ دیم یا آپ کے دوسرے کسی پنی صرف صرف سے کہا وہ تو شیخ صاحب سے کہنا تھا ان سے بھی نہیں کہا عبدالرمان صاحب سے کہتے یا حاجہ تفیل صاحب سے کہتے لیکن ان سے بھی نہیں کہا اور کوئی پیغام بھی فوجی حکام کا نہیں آیا یا کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا کوئی بڑا آدمی ان سے ملنے کے لیے آیا ہو کوئی بات چیت کیا ہو کوئی رابطہ کیا ہو کچھ نہیں ٹرائل کے دوران بھی شیخ صاحب سے ایسے لوگ نہیں ملتے تھے ان کو پتا چلا ہو کہ جنگ ہو رہی ہے یہ کچھ نہیں یہ ان کے وکیل بھی ان کو نہیں بتاتے تھے وکیل بھی نہیں بتاتے تھے وکیلوں کو بھی یہ سختی تھی کامپنٹ کی طرح سے کہ آپ نے نہیں بتاتے اچھا آپ نے صرف مقدمہ ڈسکس کرنا ہے بالکل صرف مقدمہ ڈسکس کرنا ہے جب ان کے وکیل ملنے کے لیے آتے تھے بروہی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے بروہی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے بروہی صاحب سے بڑا فکرتے ہیں یہ شیخ صاحب سے بیٹھے ہیں یہ بروہی صاحب سے بیٹھے ہیں یہاں پر ملنے کی طرح ہوتی ہے یعنی نظیق نہیں وہ باتیں کرتے رہے ہیں میرا کام ہے صرف سیکیورٹی کے حوالے سے ان پر نظر رہنا کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی زندہ نہ پہنچے اسے نہ کوئی مار اور آپ پھر یہ بتاتے تھے کہ وکیل نے کیا گفتگو کی ہے یہ میں ڈیلی میں وہ جو باتھروم میں جا کے ٹوٹی کھول کے قائد کی اوپر لکھتا تھا کوئی قائد لیتا تھا باہر مانگواتا تھا اب وکیل بھی ان کو باہر کی کوئی گپ شپ ہوتی ہے بلکل وکیل کی سختی ہے یہی تو چیز میں اسی لیے بیٹھ ہوتا تھا کہ وکیل یہ نہ کہہ دے کہ اُدھر تو جنگ شروع ہوگی اور وکیل کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے کوئی بات کیا دیفنیٹلی یہ مطلب ہے ہائی اپس اس کو وکیل کو تب ہی اندر اجازت دی گئی کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا جیدہ وہ افلاقی طور پر اور بروہی صاحب آپ کو پتا ہے یہ وز میں آپ کا کریڈ اور بڑے کریڈبل ان شخصیت تھے وہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حصیت تو بروہی صاحب جو تھے وہ ان کو بھی آپ نے پور اعتماد دیکھا کہ مجیبور ارمان کو بری کرا لیں گے وہ ان کا یہ خیال ان کو وہ ہمیشہ یہ دوسری دیتے تھے کہ آپ نے خلاف کیس بالکل جو ہے وہ فرولس ہے لفظ تا ان کا فرولس ہے تو یہ آپ یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کو بری کرا دے مگر آپ کو یہ شبہ تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا مل سکتا مجھے یہ شبہ تھا کہ ان کو جو یہ سارا جو کہ ڈاما ہو رہا ہے کیونکہ وہ وقتن فقتن اس کے جس وقت برگیڈیر کو پیش ہوا گوا اس کے بعد ان کے جو ہے شیخ مجیب کے یہ تاثرات تھے کہ یہ شاہی کلے شاہی کلے والوں کو گالی نکالتے ہیں ہم میں بھی شاہی کلے گئے ہیں لیکن ان کے سامنے خام ہوئی تھا کہ شاہی کلے میں وہ اتنے ظلم ہوتے ہیں اور دنیا وہاں پر لوگوں کو جالی قباب بنایا جاتا ہے وہاں پر پرس کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے تو وہاں کے جو افصر ہے نا بڑی اگر میرا باست چلے نا کل میں اقتدار میں آگئے نا تو میں یہ کلے والوں کو لٹکا تھا جنگ شروع ہو گی تو ہم فیصلہ باد میں لیکن وہاں سے جس وقت یہ دو چار گولے پڑے ہمارے ارد گرد تو پھر خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں جیل کی اوپر آ ٹھیک عملہ نہ ہو جائے لہذا وہاں سے ہمیں نکالا فیصلہ باد سے اور بائی روڈ ہم میاں والی گئے پھر میاں والی چلے گئے اس نے ایک جا کے سواد میں سے کیا میاں والی نے کہتا ہے کہ یہ گاڑیوں کے شیشوں کی اوپر مٹی کیوں لگی لیتی یہ گاڑیوں کیمفلاج کیوں لگی لیتی میں نے کہا یہ آج کا باقتر گاڑیاں دیکھیں میں نے کہا آج کا ایکسرسائز یہ آرمی کے ایکسرسائز ہو رہی ہے اور اس ایکسرسائز کی وجہ سے یہ جو ہے نا کیونکہ اس کی گاڑی کو بھی ہم نے کیمفلاج کیا اور گاڑیاں تک یہ اتنے ٹھونسے ہوئے تھے کہ تاکہ باہر سے نہ وہ دیکھے نہ اس کو کو کوئی دیکھے اب ان کو اندر سیل میں چھوڑا سیل میں چھوڑا اب میں ریڈیو سونڈا ادر وہ ان کا جنرل جو ہے اچھا مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اتھیار ڈال دیں آپ کے پاس اتنا ٹائم رہ گیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے یہ نہیں تو ہم یہ بڑھ رہے ہیں تو وہ کیا نام تھا جنرل جو ان کا تھا عرورہ عرورہ کی طرف سے بار بار جو ہے وہ میرے میں آتا ہا رہے ہیں کہ آپ سرنڈر کر دیں جنرل جنجید سنگھ یہ کیا بجا کیا کیا ہوں یہ کر دے گا میں نے اس رات میری طبیعت میرے تقریب نزلہ زکام بہت زیادہ ہوگا تو مجھے شیخ صاحب نے نکالا میں نے کہا کہ مجھے تقریب اسطاع لے چاہے ڈاکٹر کے پاس لے اب میں پولیس لائن میں چلے گیا وہاں جو ایک ہمیں کوارٹر دی ہوتا کمام دوسرے سٹاپ تو وہاں پر میں دوب میں پیٹھا ہوا تھا وہ ایک دن مجھے ریسٹر کا دن پر لگا تو وہیں پر یہ اعلان ہو گیا کہ ڈاکٹر کر گیا مجھے یاد ہے شاید زندگی میں اس سے زیادہ کبھی نہیں رہی آپ تصور نہیں کر سکتے شیخ صاحب کو کچھ خبر نہیں آپ نے آپ کو قابو کر لیا ابھی ایک اور وہاں پر ہم نے چونکہ حملے کا خطرہ تھا ایر اٹیکس کا خطرہ تھا لیلزا ہم نے وہاں شیخ صاحب کے انہوں نے جیل والوں کو کہا انہوں نے قیدی لگا کے تو ایک ٹرنچ کھلوا دی اس شیل کے گد ایل ایل شاید کی خندق ایل شیب کی ایک خندق کھلوای اور اس خندق کے دیواروں کے ساتھ وہ پہلے چٹائیاں لگائیں پھر اوپر کمبر ڈالے تاکہ شیخ صاحب کو نیچے چٹائی ڈالی وہ کاؤں مدلب راستے میں وہاں کمبر ڈالے اور آگے جا کے ایک سیڈ سی بنائی جہاں پر کمبر وغیرے رکھ کے اور ذائیں رکھ کے ان کے لیے جگہ بنا دی جو بعد میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ فراسٹ جو ایک بی بی سی کا کس دن ممائندہ تھا جب وہ انگلینڈ گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری وہاں پر کبر تیار کی گئے یہ ایک مشہور بات کبر تیار کی گئے یہ وہ کبر تھی اب وہاں پر ایک باب کیا ہو یہ وہ مہرچہ تھا نا یہ وہ مہرچہ دنیا گیا تھا کہ تاکہ املاہ ہو جہل کی بر تو شیخ مجی برحمان کو بچایا جا سکے برد یہ انٹرویو کا دوسرا حصہ تھا جو آپ نے سنا آفٹر فیو ڈیز آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنڈ انٹرویو اور میں نے تلاش کیا ہوئے بہت ہے شاید آپ نے وہ نہ سنا ہو وہ بھی شیخ مجی برحمان کی بہت قریبی لوگ جو انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ان کی طرف سے ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جیسے دائم کہہ رہا ہے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا ملیں گے ایک آلکھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سس ڈرو اللہ اللہ فیض